دوسرا کچھ ہارموں سے مسائل ہیں خاص طور پر ایسی خواتین کو چھائیوں کے ساتھ سا وہ ہلکے سے چین کے اوپر تھوڑی کے اوپر بال بھی آ جاتی ہیں یا کانوں کے نیچے کچھ بال رمائہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اور پیگمنٹیشن تاہ دپے سکن پہ آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر فیضر ایمان ہوں جی اسوسی ایٹ پروفیسر ہوں خاص طور پر باقی بیماریاں جو مرضی ہوں خواتین کو سب سے زیادہ یہ فکر ہے سکن کیجی تو اس میں جو سب سے نمائع بات ینگ ایج میں ہے جی ایکنی جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جوانی کے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں آج جس ٹاپک پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے جی چہرے کی چھائیاں آنکھوں کے نیچے آنکھوں کے ارد گرد یا آپ کی چیکس کے اوپر کچھ داک دبے یا کچھ پیگمنٹیشن آ جاتی ہے جس سے خواتین بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں کہ یہ کیا مسئبت آگئی ہے جی اس کو ملاسمہ بولتے ہیں جی اور اگر یہ حمل کی وجہ سے ہو تو اس کو کولاسمہ بولتے ہیں جی عام طور پر اس کو چھائیاں بولتے ہیں جی کچھ باتیں سمجھ لیں ایک دو ٹیسٹ ہم نے ہر صورت میں کروانے ہیں جی وجہ آج کل کی جو خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ آئرن کی کمی کی وجہ سے چھائیاں ہو رہی ہیں جی آئرن کا ٹیسٹ نہیں کروانا جی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سیرم فیرٹن یعنی وہ آئرن جو ہمارے سٹور ہاؤس میں ہے اس کا ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ پیچھے سٹور میں آئرن ہے یا نہیں ہے ہم زیادہ پیسے نہیں خرچ سکتے جی ضرور ایک ٹیسٹ کروانا ہے دوسرا کچھ ہارموں کے مسائل ہیں خاص طور پر ایسی خواتین کو چھائیوں کے ساتھ ساتھ ہلکے سے چین کے اوپر تھوری کے اوپر بال بھی آ جاتے ہیں یا کانوں کے نیچے کچھ بال نمائع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی اور پگمنٹیشن داغ دبے سکن پہ آ جاتے ہیں تو یہ تین چار مختلی مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رسک فیکٹر یا کنٹریبیوشن ہماری سورج کی روشنی ہے ہمارے ملک میں صرف دو مہینے موسم تھنڈا ہے دس مہینے سخت گرمی پڑتی ہے تو اس کا بھی اثر ہے بہت زیادہ پسینہ بہت زیادہ سورج کے بد اثرات جو ریڈیئیشن پڑتی ہیں لیکن تین چار اسباب ہیں ہم صرف ایک دو ٹیسٹ کروائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا مین مسئلہ کیا ہے کوئی بزار کی عام کریم استعمال نہ کریں ہزاروں بزار کی جو کریمی ہے یہ میڈیکل والی نہیں ہے یہ صرف کوشش کرتے ہیں چھائیوں کو چھپا کے رنگ گورا کر دیا جائے اصل تکلیف ختم نہیں ہوگی ہم آپ کی خدمت کے لئے ہر وقت حاضر ہیں آپ کو سمجھائیں گے اور جو ضروری کریم ہوگی صرف وہ بتائیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آج کے لئے اتنے کافی ہے خدا حافظ